بسم اللہ الرحمن الرحیم شہدہ پاکستان کے لوائکین مہمانان گرامی فاجہ پاکستان کے آفیسرز سردار سہبان اور بہادر جوانو السلام علیکم آج ہم وطن عزیز کے لیے بے مثال قربانیاں دینے والے ان شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے کٹھے ہیں جن کی جرت اور فرش ناسی کی بدولت آج ہم ایک آزاد اور باوکار ملک میں سانس لے رہے ہیں جنگ ستمبر انیس سو پینسٹھ ہماری قومی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس نے اس ملک کے عوام کو ایک نیا عزب اور اتحاد دیا اس مارکہ میں پاک فوج فضائیہ اور بہریہ کے افسروں اور جوانوں کی بے مثال جررت کی بدولت یہ دن پاکستانی قوم کی تاریخ کا سب سے تابناک دن بن چکا ہے پچاس سال کے بعد آج یہ دن ان تمام شہدہ اور غازیوں کی قربانیوں استقامت اور جررت کی بھی علامت ہے جنہوں نے گزشتہ ایک دہائی سے جاری جنگ اور آپریشن ضرب حض جیسے چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کیا میں ملک کے تمام دشمنوں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پہلے مضبوط تھا اور آج ناقابل تسخیر ہے موزز حاضرین پچھلے کچھ عرصے سے ہمارا ملک دہشتگردی اور غیر روایتی جنگ سے دوچار ہے جس میں قوم اور مسلح افواج نے شانہ بشانہ بے انتہا قربانیہ دی دہشتگردی کے اس ناسور سے جہاں دنیا کے گئی ممالک اندرونی انتشار کا شکار ہو چکے ہیں الحمدللہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے ان چیلنجز کا بھرپور جرت سے مقابلہ کیا چند سال پہلے ہم روزانہ کی بنیاد پر دہشتگردی کا شکار تھے دفاعی تنصیبات سمیت ملک کا کوئی حصہ دشمن کی ذت سے محفوظ نہیں تھا ملک کے کئی حصوں میں ریاستی عملداری عملی طور پر ختم ہو چکی تھی شمالی وزیرستان دہشتگردوں کی عماجگاہ تھا دہشتگردی کے خلاف جنگ کے بارے میں مختلف حلقوں میں شکوک و شبہات عام تھے لیکن خواتین و حضرات مجھے اس وقت بھی بحیثیت سپاہ سلار وفاج پاکستان کی صلحیت اور عزب پر پورا یقین تھا ہم نے ضرب عزب شروع کرنے کا فیصلہ اسی یقین کی بنیاد پر کیا تھا آپریشن ضرب عزب کا نام ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے اس لیے منصوب کیا تھا کہ اپنی بقا کی اس جنگ میں ہمارا ہر قدم اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق اٹھے یہ تلوار صرف مظلوموں اور معصوموں کے دفاع اور فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے اٹھ سکتی ہے آپریشن ضرب عزب کی صورت میں ہم نے اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے بلا امتیاز خاتمے کا جو عمل دو سال پہلے شروع کیا تھا اس نے اپنے تہشدہ ملٹری اوبجیکٹیوز حاصل کر لیے اور آج وطن عزیز کا کوئی بھی علاقہ سبز حلالی پرچم کے سائے سے محروم نہیں ہے آپریشن ضرب عزب کے آغاز سے اب تک ہمارے بہادر جوانوں نے پورے ملک میں انیس ہزار سے زائد آپریشن کے ذریعے دہشت گردی پر قابو پایا ہے کامیابیوں کے اس لمبے سفر میں فوج کے ساتھ رینجرز ایف سی پولیس اور لیویز نے بیش بہا قربانیاں پیش کی ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کامیابیوں میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے ضرب عزب کی کامیابی تینوں مسلح فوج کے درمیان بے مثال کوپریشن کا نتیجہ ہے بالخصوص پاک فضائیہ آپریشن کے ہر مرلے پر پاک فوج کے شانہ بشانہ رہی مسلح فوج کا یہ باہمی ربط ہمارا بیش قیمت اساسہ ہے خواتین و حضرات دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً اٹھارہ ہزار معصوم شہریوں کے علاوہ مسلح فوج کے پانچ ہزار افسروں اور جوانوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے جبکہ اٹھالیس ہزار سے زیادہ پاکستانی شدید زخمی ہو چکے ہیں ہم اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے دنیا کے نزدیک ضرب عضب شاید محض ایک فوجی آپریشن ہو لیکن ہمارے لیے یہ وطن کی بقا کی جنگ ہے نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کریں گے مجھے حساس ہے کہ ہمارے غیور قبائل نے امن کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے کی تکالیف برداشت کی پاک فوج ٹی ڈی پیز اور ان کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو روشن اور بہتر بنانے کے تمام منصوبوں پر بھرپور انداز سے مصروف عمل ہے انشاءاللہ انقریب ٹی ڈی پیز کی واپسی کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا اس مختصر عرصے میں حاصل کی جانے والی کامیابیوں پر ہم بطور قوم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں اب ہمیں مسائل کے بعد نئی مشکلات نہیں بلکہ ان کا حل دکھائی دینے لگا ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے امن کو لاحق اندرونی اور بیرونی خطرات ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے پائدار امن کے لئے ضروری ہے کہ قوم کی اجتماعی دانش سے بنائے گے نیشنل ایکشن پلان اس کی روح کے مطابق ملک بھر میں عمل درامت یقینی بنایا جائے علماء دانشوروں اور میڈیا کو اسلام کے پور امن اور ہماگیر پیغام کو پھلانا ہوگا تاکہ انتہا پسندی کی منفی سوچ کا مکمل خاتمہ ممکن ہو سکے دہشتگردی کے خاتمے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ قوانین اور نظام انصاف کی ان کمزوریوں کو دور کیا جائے جو دہشتگردی کے مکمل صد باب میں رکاوٹ ہے سنگین جرائم کرپشن اور دہشتگردی کا گٹ چوڑ مکمل امن کے حصول میں ایک بہت بڑی رکاوٹ اور معاشرے میں عدم اتمنان کا سبب ہے اسے دور کرنے کے لئے نظام میں موسر اور دورس ریفارمز کی ضرورت ہے آپریشن کے بھرپور سمرات حاصل کرنے کے لئے تمام سٹیک ہولڈرز اور ریاست کے اداروں کو مکمل خلوص نیت اور یک سوئی کے ساتھ اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا خواتین و حضرات جہاں ایک جانب فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جان پر کھیل کر ملک کے دشمنوں کے فسیلیٹیٹرز ایبیٹرز فینینسیرز اور سمپیتائیزرز کی سرکوبی میں مصروف ہیں وہاں آج بھی کچھ حل کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کے لئے قوم میں بد اعتمادی کی فضاء پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام شکوک اور الزامات کے باوجود ہمارا حوصلہ بلند ہے موزز حاضرین ہم تمام تر خلوص کے ساتھ افغانستان میں آمن کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں مگر کچھ مفاد پسند ناصر جو ہرگز افغانستان سے مخلص نہیں اس راہ میں رکاوٹ ہے میں ان اناسر پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے وہاں کا امن اور استقام پاکستان کے اپنے مفاد میں بہتر اور ناگزیر ہے دونوں ممالک کے درمیان بین الاقوامی سرد کی بہتر منجمنٹ کو ہمارے قومی مفادات میں اولیت حاصل ہے ہم افغان حکومت کے ساتھ مل کر سردی نگرانی کا ایک موثر نظام قائم کرنا چاہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ امن کی بہتر صورتحال ہماری مشترکہ اقتصادی ترقی کا ذریعہ بنے گی ہم اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرم تعلقات کے خواہ ہیں لیکن یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی کہ امن کی اصل زمانت خطے میں طاقت کا توازن ہے تمام بیرونی سازشوں اور اشتیال انگیزیوں کے باوجود ہم سردوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور روایتی یا غیر روایتی ہر میدان اور ہر انداز میں وقتن عزیز کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں خواتین و حضرات ہم حق خود ارادیت کے لیے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام اپنے حقوق مانگنے کی پداش میں ایک بار پھر بدترین ریاستی دہشتگردی اور جبر کا نشانہ بنے ہوئے ہیں حق خود ارادیت کی اس جد و جہد کا اصل حل نہتے کشمیری عوام پر گولیوں کی بارش کرنے میں نہیں بلکہ عوام کے آواز سننے اور ان کی عمانگوں کا اعترام کرنے میں کشمیر کے مسئلے کا حل یون ریزولوشنز پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے خواتین و حضرات کشمیر ہماری شہرگ اور ہم تحریک ازادی کی ہر سطح پر سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دشمنوں کی ہر کوورٹ اور اوورٹ سازش اور ارادے سے بخوبی آگاہ ہیں چیلنج اسکری ہو یا سفارتی خطرہ سردوں پہ ہو یا شہروں میں ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں کی تمام جتنی بھی ان کی آزائیں میں ان کو بخوبی پہچانتے ہیں ہم دوستی نبانہ بھی جانتے ہیں اور دشمنی کا کرز اتارنا بھی خواتین و حضرات بہمی احترام اور برابری کی بنیاد کے اصولوں پر استوار تعلقات کی خطے میں سب سے بڑی مثال پاک چین دوستی ہے اس کا موپولتا ثبوت سی پیک ہے یہ عظیم منصوبہ نہ صرف ہمارے اقتصادی روابت کو مضبوط کرے گا بلکہ پورے خطے کی خوشحالی میں مددگار ثابت ہوگا اس کی بروقت تکمیل اور تحفظ ہمارا قومی فریضہ ہے میں یقین دھیانی کرانا چاہوں گا کہ ہم کسی بیرونی طاقت کو سی پیک کی راہ میں رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے اور ایسی ہر کوشش سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا خواتین و عدرات آخر میں میں دفاع وطن کے لیے قربان ہونے والے اے پی ایس کے معصوموں باچہ خان یونیورسٹی کے جوان سال میماروں بلوچستان کے علم اور قانون کے ماہر وقلا ملک و قوم کے شہیدوں مسلحہ فاج انٹیلیجنس ایجنسیز ایف سی رینجرز پولیس اور لیویز کے جان نصاروں اور ان کے باہمت لوائکین کی لا زوال عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کا جذبہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے مجھے فقر ہے کہ جس فوج کی کمان میرے ہاتھ میں ہے اس کے آفیسز اور جوان آج بھی ماضی کے عظیم ہیروز کی قائم کی ہوئی روایات کے امین ہیں مجھے اپنی قوم کے ہر فرد کی حمد اور عظم پر مکمل یقین ہے بالخصوص ہمارے باسلائیت نوجوان پاکستان کے روشن مستقبل کی نبید امین اور زامن ہے میں اپنی قوم کی طرف سے امن اور انسانیت کے دشمنوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جیت سکتے ہیں تو اپنی جیت کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و پاک پوجز زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاکستان 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 پ موسیقی